ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پڑی ویلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہو ہوں گے آفیت سے ہوں گے جی شکر شکر اللہ کام سب بلکل ٹھیک رات اللہ آپ کو ہمیں اپنے وہ زمان میں رکھے آمین سممہ میں پریشی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آگاس کرتے ہیں جی اور ماہی کی آپ نے بات سن لی ہوگی ان کو بتا دو میں اپنے ویورس کو بہت زیادہ میس کر رہی ہوں کیوں میس کر رہے ہو آپ اتنا زیادہ میس کر رہی ہوں بھی آپ بھی اس کے ساتھ بات چیت کیا کریں میرے پاپا کیک یہ نہیں رہے کے آتے ہیں اچھا جی اور جی یہ ماما سے بھی بات کرتے ہیں ہاں جی ماما ہی کہتا دل کرتا ہے میرا روز مطلب بردے منائی جائے اور کیک کٹا جائے سیلیبریشن ہو پر اتنا انسان کہاں سے کرے تو اب اس کو ہے کہ ماما کیک مانگوا ہو اچھا جی مقبول ہے امید کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے شکر ہیں ہم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ہمیشہ کچھ رکھے دیرو دیرو کچھ یہ نصیب کریں تو جی میں سب سے پہلے ان کی شکر کو دانا رہا ہوں جنہوں نے میری امی کو اتنا پیار دیا ہے اتنی محبت دی میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے نانوں جانے سے پہلے کہتی چلو پھر جو بچیاں مجھے پسند کر رہی ہیں تو ان کے لئے میں بھی ہیلو آئی اسلام دعا لے لیتی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اللہ علیکم بیٹا کیا حال ہے آپ کی بہت مہربانی شکریہ تینکیو جس نے ہمیں پسند کیا اس کا بہت بہت شکریہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ میں تو بھوڑا بندہ تو آپ نے مجھے پسند کیا اتنی محبت دی تو جی نانوں ہمارے بہت ہی مشکل سے ہاتھ آتی ہے اور بہت ہی دوکو دن کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آمین آمین تو جی نانوں کے ماشاءاللہ دس بچے تھے اور ایک کے ڈیتھ ہو گئے تو نو ہوئے تو بس مشکل سے ہی ہمارے آت میں آتی ہیں تو اس دفعہ ماما نے کہا چلے آئے ایک دو دن رہ کے جائیں اور تقریباً یہ آتی ہفتے کے لئے اور جاتی دو دن میں تو بہت ہی چانا تو بہت ہی چلی گئے ہیں آئیں آتی تو رہ دیں لیکن رہتی نہیں آپ کو پتہ ہی سیج میں بندہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر ہی جائے اپنا بستر اپنا کمرہ اپنا سب کچھ پھر وہاں میرے ماشاءاللہ چار بھائیں ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں دو بھائی اوپر آتے ہیں اور دو بھائی جو نیچے جام بھی رہتی ہیں پھر ان کے بچوں سے بہت لگاؤ ہے تو پھر اس لئے مطلب گھر میں بچے بھی نو دس بچے ہیں ماشاءاللہ سے وہ بھی اتنا کرتے ہیں ہمیں کے ساتھ کے ہمیں چلی گئی ہیں تو ظاہرہ جب بڑے محبت کرتے ہیں تو پھر بچے بھی بات کرتے ہیں اچھا ادھر آؤ ہاں جی جی ماہی کہہ رہی ہے کہ آپ کے ایک مگوائے اور ویورز کے سامنے کاٹے ہیں اور سب کو کہہ رہی ہے وہ میرے ویورز کا کےک ہوگا تو انشاءاللہ ماہی کے ہم یہ خواہش پوری کریں گے تو بس ہی نی باتوں کے ساتھ جب بڑے اچھی ہوں تو پھر آگے اولادیں اچھی ہوتی ہیں اور اولادوں کو بالکل اپنے والدین سے اتنی محبت کرنی چاہیے مجھے اپنی امی سے بہت پیار ہے میری امی نہیں وہ میری فرینڈ ہے میری دکھ سکھ کی ساتھی ہے کیونکہ جب جب میرے پہ کوئی برا وقت آیا ہے میری جب ہزبن فوت ہوئے یا کوئی بھی مشکل ہوئی ہے تو میری امی میرے ساتھ ایسے کھڑی رہی ہے کہ جس طرح ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں خیال رکھتی ہے میری امی میرے ساتھ ایسے کھڑی رہی ہے اللہ پاک ان کو صحت تنگوستی والے نمبر زندگی دے جب پاپا فوت ہوئے تھے تب بھی محمد جب عدد پہ بیٹھ گئی تھی تو حضرتی بات سسٹر بڑی کی شادی ہوئی تھی وہ اپنے گھر والے تھی تو گھر میں میں میرا چھوٹا بھائی دونوں بھائی رہتے ہوتے تھے تو پھر میں کیلی باہر نہیں جاتی ہوتی تھی تو نانو نے پھر مطلب پورے چار سبا چار مہینے نکلوائے تھے اور میں اور نانو ہی کہیں جاتے تھے جہاں بھی جانا ہوتا تھا کوئی باہر جانا بزار جانا اور جیس بین بھائی کے بھی تکلیف ہوتے تو امی ہمارے ساتھ ہوتی ہے ہمارے ابو بہت مطلب پہلے فوت ہو گئی تھی جب میں بہت چھوٹا بھائی بھی بہت چھوٹا تھا دو سال کے تیر تو میری امی نے بہت محبت سے بہت پیار سے ہمارے گھر کو لے کے چلی ہے تو اب یہ بات آتے ہیں ہم اصلی ٹاپک کی طرف کہ ماں باب کیسے یہ اس لیے بتایا گیا کہ ماں باب کیسے پیار کرتے پالتے ہیں ابھی تو عزمہ یہ دیکھے کہ علی وی نے اس کو چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے پھر بھی ہم اس کی سپورٹ میں اس کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بچے پہ ریزک روزیوں کے اس کے بچے پہ ریزک روزیوں کے دروازے کھولے لیکن عزمہ اس چیز سے ڈرے کہ آگے جو والدین کے ساتھ ہے یا شاہد وی نے والدین کے ساتھ کیا کیا تو اس کا کیا بنتا ہے تو ابھی بھی وقت آیا اور وہ کہتا ہم اچھے ماں باک کی اولاد ہے یہ تو چھوٹا ساتھا جب اس کے مدر کی ڈت ہوگی تھی تو باپ نے اس تیلی ماں نے پالا اور اس ماں کے ساتھ کیا کیا کہ اس کو کہتے ہیں کھڑے لین لگا گیا اس ماں کے ساتھ کیا کیا اس ماں نے اپنی سگی ماں کے ساتھ کیا میں نہیں بتا اندر کھاتے ہیں ان کی صلاحی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی اب بھی جو یہ انہوں نے اپنے چچا کے مطلب بنایا چینل سے چینل اس پہ بھی ہمیں ڈاؤنٹ ہو رہا ہے میں کہتے ہوں کہ چچا سے زیادہ دی یہ تو میں نے مطلب پرسوں کی ویڈیو میں کہہ دیا تھا اگر ہوا ہے نا تو یہ اپنے ماں کے سب سے پہلے انسان کو جب بھی دکھ تکلیف آتی ہے نا تو اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے اور اپنا دکھ تکلیف بتاتا ہے کہ ماں مجھے یہ مسئلہ ہو گا ہے تو ماں ہی ایسی ہوتی ہے جو کہ آپ کی وہ بہت مطلب پیار محبت سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے بلکل تو یہ ماں کے پاس نہیں گئی اس کی ماں کا چینل تھا باپ کا چینل تھا اس کے بھائی کا چینل تھا یہ ان کے پاس نہیں گئی پھر وہی چچا جو ان کا بہت بڑا کریمتا ہے بلکہ چچا سے زیادہ ماں اور بھائی کے اس کے سبسکرائبر تھے تو وہی نا تو یہ ماں بیٹی والے کے پاس گئی جن کی وجہ سے اتنے بڑے پہلے ڈرامے ہوئے جنہوں نے وہ اس کی غفار بھائی کی بیری کی جو ان کی لڑائی کی ریکارڈنگیں شو کر دی یہ انہیں کہتے ہیں تو اس بات پہ جس طرح ہر بندہ کمنٹ بھی کر رہا ہے ہم نے یوکی والے کی بھی دیکھی آیا ویڈیو پنجابی موم کی بھی دیکھی آیا اور مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس نے مطلق علی ویرر یہ ڈراما کر رہا ہے بلکل یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ یہ ڈراما کر رہا ہے پر ڈراما کرتے ہیں اس نے اتنا نہیں سوچا کہ کیسے اس نے چار پہ سے اس کو نیچے پھینکا اگر اس کی بازو ٹوٹ جاتی ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی تو یہ کہاں سے پٹیاں کرواتا پھرتا نہیں تو اس کو بھی سمجھ آ جاتی وہ تو پاول مطلب کہ وہ کوئی بات نہیں اوریجنل بھی ہمہرا سے ہو سکتا کیونکہ جس بند نے اپنی ماں کو ڈنڈوں سے مارا یا اپنی بہن کو مارا اور اتنی بڑی بڑی باتیں کی پر یہ فلمیں چلا رہے ہیں یہ تو فلم ہے لیکن ہمہرا یہ سوچے بس ہمہرا درے اس وقت سے اور میں کمنٹ پڑ رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے کمنٹ کی ہوئے تھے کہ اس نے ارم کو بھی کر دیا ہے بلوک کر دیا تو ارم فوراں کھڑی ہو گئی ہے ان کے ساتھ ایک میرا وہ بھائی ایک میرا یہ بھائی جب فرید لے کے دی تو وہ بھائی جن کے سبسکرائبر زیادہ تھے ان کے ساتھ ہی وہ بھائی تھا اور اب یہ بھائی آگیا جو غریب تھا اب اس کو سپورٹ مجھے بھی سپورٹ چاہیے بلال کو بھی سپورٹ چاہیے اور عزمہ کو بھی بلکل اللہ تعالی نے جو رزق لکھا ہے وہ دینا ہی دینا ہے انشاءاللہ تعالی وہ کسی ذریعے سے علی ویر خدا کا مطلب کوئی اند آتا نہیں ہے رزق روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے اور جو نصیبوں میں لکھ دیا گیا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے اور چھوٹے سے معصوم بچے کو بھی ہاتھ باندھ کے بٹھایا ہوا تھا نہ کریں ایسا آپ لوگ بڑھے ہیں آپ تو چلو کر رہے ہیں روپیسٹ بڑی دنیا ویسے بھی آپ کے ساتھ ہے جو آپ لوگوں کے ڈراموں سے واقف نہیں ہیں جو ابھی بھی عزمہ بیچاری کو کہہ رہی ہیں عزمہ نے جو پورے وہ تین بہنوں نے بیٹھ کے لانتے اس طرح ڈالی تھی اور دوسری بات چینل جب بند ہوا تو ان کے پارٹیاں چل رہی تھے آئیسٹری میں کھائی جا رہی تھی اور سب کچھ ہو رہا تھا مجھے تو یہ سمجھے لگ دی یہ کیا ہو رہا یہ بھی فیک ہی لگ رہا مجھے لگتا ہے یہ بھی انہوں نے چینل بیٹھ رہے تھی ان کو اٹھایا گیا ہے اب اللہ پاکیزاد بہتر جانے والی ہے کہ پیچھے کیا ہے ہاں اگر یہ اپنی ماں کے پاس جاتی اپنے بھائی یا ماں سے عائشہ فیملی بلوگ والا سے بناتی نہ تو ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ پنجابی موم نے کہا میں چینل بنا دیتی ہوں شمائلہ نے کہا میں چینل بنا دیتی ہوں شمائلہ کا بھی لگ رہا ہے کیونکہ شمائلہ بھی پیچھے علی کے ساتھ تھی اور اس بات کو علی نے لیا ہے کہ یہ جو باتیں بتا رہیے نہ کیونکہ بھی دیکھو یوٹیوبر ہیں یہی سننے میں آیا کہ اسے کو یہ ویڈیو اپلوڈ نہ کرے تو میں نے تو چینل ڈلیٹ کر دوں گا یہ کر دوں گا اب بہتر جانتے ہیں دیکھیں علی بیر کسی کو سپورٹ نہیں کرتا جس طرح ہم دسر چودری کی انہوں نے رسپیکٹ کیا ہم دسر چودری اس کی امی کے گھر نلکار میں کو آکے گئے ہیں اور انہوں نے کہا میں جب جب بھی آؤں گا آپ کو ملوں گا کیونکہ وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے صرف شہرت کے لئے چینل بنائے ہیں پیسہ کی کمی نہیں پشویر میں بھی وہ بہت امیر آدمی ہے ادھر یوکے میں بھی ماشاءاللہ مقیم ہے ان لوگوں کو پیسہ کی تو ضرورت نہیں ہے تو اب یہی ہے کہ مطلب کے عدیل مطلب عدیل آئے میرے تو بیٹا جیسا ہی ہے مجھے تو ایسے بھی اچھا لگتا ہے اس کا خصوہ ساوہ والا میں دیکھتی ہوں چینل تو کافی مطلب وہ سٹرونگ بندہ ہے وہ بھی پاکستان میں بھی رہ کے لوگوں کی کافی ہلپ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بس جزاک اللہ خیر ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے اس کو سمجھایا اور اس نے وہ حرکت اپنی پیچھے کھا لی یہ ویسے ہی جب فضولہ ہوگی تو بس وہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے روپ سامنے لے کے آرہا اب اللہ تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں کہ عزمان لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کوئی ڈراما نہ کیا ہو ورنہ ان کے بھی وہ شیئر آیا شیئر آیا والی بات ہو نہیں اب کبھی برا وقت آیا تو عزمان کے ساتھ بھی کوئی نہیں کر ہوگا ہماری ساری دعائیں عزمان کے ساتھ ہیں جو بھی ہے ہم حق سچ کی بات کرتے ہیں باقی باتیں بعد میں کرتے رہے گی انشاء رہت اللہ اپنا بہت سارے دھیان رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ